بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بنا سیند میں ہوں عرفان حاشبی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں بھی اور سب سے پہلے آج کی اہم خبریں اور چند اہم سوالات پاکستان تحریک انصاف کا توڑ ناممکن کیوں ہے اس کی مکمل کہانی میں آپ کے سامنے رکھوں گا آکسورڈ یونیورسٹری کے پیپرز نے نیا پینڈورا بوکس کھول دیا یہ ماجرہ کیا ہے اس کی مکمل تفصیل بھی شامل کریں گے آج کی اس نشست میں اور پھر عمران خان آج بھی پاکستان کے مقبول لیڈر کیوں ہیں اس کا مکمل حال احوال بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اور ویورسٹھ چونسٹھ کروڑ کا چونہ پاکستان کی عوام کو لگایا گیا ہے پنجاب میں اور مریم کی حکومت کیا کر رہی ہے اور ٹک ٹاکرز کو کس طرح سے پیسے دے کر کونسی کارکردگی دکھانے کے لیے اکسایا گیا اور ٹک ٹاکرز نے کیا جواب دیا اس کی مکمل تفصیل بھی شامل کریں گے آج کی اس نشست کے اندر اور پھر فواز چودری سے پاکستان تحیق انصاف نے کیا مطالبہ کیا اس کا مکمل جائزہ لیں گے آج کی اس پروگرام میں لیکن بھی وہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں آکسفورڈ یونیورسٹی کا شمار دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں سے ہوتا ہے ہر طالب علم کا یہ خواب ہوتا ہے کہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی جا کر پڑے اور اس کی بنیادی وجہ اس کی کالیٹی ریسرچ ہے دنیا کے اندر جو ٹاپ ریسرچ ہوئی بڑے بڑے سائنس دان جنہوں نے اپنی فیلز کے اندر نام پیدا کیا میجر بریکتھروز جو نظر آتے ہیں سائنس کے اندر ان کا تعلق آکسفورڈ یونیورسٹی سے تھا دنیا کے سربراہ مملکت جو ہیں ان کا تعلق آکسفورڈ یونیورسٹی سے ہے تو آکسفورڈ یونیورسٹی جب بھی کوئی ریسرچ کرتی ہے اس کی ایک ویلی ہوتی ہے یہاں پر ٹیچرز کو پیسے دے کر نکالنا پڑتا ہے ایک بریکتھروز جب تک آپ کی ریسرچ کے اندر نہیں ہوگا کوالیٹی ریسرچ نہیں ہوگی آکسفورڈ یونیورسٹی اسے قبول نہیں کرتی اور یہ ایک کرائیٹیریا ایڈمیشن کا اسی لیے بہت سکتا ہے اب آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایک ریسرچ جی سامنے آئی اور دلچس بات اس کے اندر یہ ہے کہ دو پروفیسرز ہیں جی جنہوں نے پاکستان کے حالات کے حوالے سے یہ ریسرچ کی اور جو پولٹکس ہے پاکستان کی اس پر ان کا یہ ریسرچ پیپر جو سولہ صفحات پر مشتمل ہے وہ کیا بتاتا ہے حیران کن انکشافات کیے گئے ریسرچ پیپر میں لکھا گیا جی کہ پاکستان کی 75 سالہ سیاست کا نچوڑ اس ریسرچ پیپر میں پیش کیا گیا ہے عدیل ملک کی طرف سے جی یہ ریسرچ پیپر لکھا گیا جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں اور عدیل ملک آپ کو یاد ہوگا پاکستان کے اندر ایک وقت میں نادرہ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ایک انقلاب برپا کیا تھا تارک ملک صاحب نے اسے ڈیجیٹلائز کیا اور اس کے علاوہ وہ دنیا میں باہر بڑے بڑے اختوں پر بھی بڑے بڑی کمپنیز میں رہے اور مگر ہوا یہ جی کہ انہیں نامعلوم وجوہات کی بنا پر ہٹا دیا گیا تھا اس ریسرچ کے چند آہم پیلوں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس میں پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ آج سے پہلے تک یہی دیکھا جا رہا تھا کہ ہمیشہ وہی سیاسی جماعت الیکشن جیتی آئے جس کو پاکستان کی فوج اور ملٹری سٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہو ملٹری سٹیبلشمنٹ راستہ بناتی ہے اور وہ اقتدار میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں یعنی جسے پاکستان کی ملٹری سٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کبھی ڈریکٹ مارشلہ پاکستان کے اندر لگا دیا گیا یعنی مشرف صاحب ہیں ایوب خان کا اور پھر اس کے بعد ہم نے اس ملک کے اندر جنرل زیا کا مارشلہ بھی دیکھا لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے یعنی اگر ملک کے اندر مارشلہ نہیں ہے تو پھر اس وقت کیا ہوگا اس وقت انڈریکٹ مارشلہ ہوگا یعنی حکومت کو سپورٹ حاصل ہوگی پاکستان کی سٹیبلشمنٹ کی اور اس میں فائدہ حاصل کیے جاتے ہیں کہ اگر تم ہمارے لئے یہ پالیسیز بناوگے ہماری ہاں میں ہاں میں لاؤ گئے جس طرح ہم تمہیں کہیں گے ڈالر وہ کہاں سے آ رہے ہیں پالیسیز سیول حکومت بناتی ہے کس کے کہنے پر بناتی ہے یعنی مشترکہ مفادات کون سل انہوں نے ایک اپنی بنائی ہوئی ہے اور اس ریسرچ پیپر میں بقاعدہ اس کا حوالہ دیا گیا اور الیکشن کا بھی ذکر کیا گیا ہے کیسے ایک جماعت کو دیوار سے لگایا گیا ان کے امیدواروں کو گرفتار کیا گیا الیکشن واری رات اور اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھا میں بار بار راجہ بشارت کی اگزمپل اس لیے دیتا ہوں کیونکہ پاکستان کی عوام کے ذہنوں میں وہ ایمیجز اور وہ ویڈیو کلپس جو ہے نا وہ نقش ہو گئے ہیں کہ راجہ بشارت صاحب اندر گئے ان کی فائل کو جن میں ان کے کاغذات نامزدگی تھے ایک شخص جو ہے وہ چھین کر بھاگ رہا ہے اور جب اسے روکا گیا تو اسے دوڑ لگا دی یہ ایک حلقے کی کہانی نہیں ہے بلکہ ہر حلقے میں یہی کچھ ہوا لوگوں کو مایکرو منیج کیا گیا کہ آپ نے کسی صورت بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو میدوار ہیں انہیں ریٹرننگ آفیسر کے پاس پہنچنے سے روکنا ہے ویورز عمران خان کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے بلے کا نشان شین گیا جاتا ہے اور پھر عمران خان کی جماعت کے ساتھ تاریخ کی فستائیت ہم نے دیکھی پھر بھی الیکشن پاکستان تحریک انصاف اس کے باوجود جی جاتی ہے عالمی میڈیا نے کہا کہ الیکشن چوری ہوا مبصرین کو بہت سارے پولنگ سٹیشن پر جانے کی اجازت نہیں تھی یورپی یونین نے اپنے کنسرنز شو کی ہے امریکہ نے اپنے کنسرنز شو کی ہے امنیسٹری انٹرنیشنل نے اپنے کنسرنز شو کی ہے ہاؤس آف جو ریپریزنٹیٹریف ہے امریکہ کا جو ایوان نمائندکان ہے وہاں پر قرارتاد آگئی اور اقوام متحدہ کی ورکین بوڈی نے بھی اس پر تنقید کی یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے اور پھر حکومت کو اس پریشر پر آ کر کیا کرنا پڑا اپنا جواب جمع کروانا پڑا قرارتادوں کی شکل میں اور یہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا یہ انزونی معاملہ ہے آپ اس پر متاخلہ نہیں کر سکتے اب ایسا ہوا کیوں پیپر میں تفصیل سے اس پر بات کی گئی ہے ویورز آپ نے بات ایک یاد رکھنی ہے پیپر کی میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ میڈل کلاس اب پاکستان کے اندر ایک ڈیسائسیف فیکٹر ہے اور پیپر میں بھی یہ لکھا گیا میڈل کلاس کے پاس تعلیم بھی ہے میڈل کلاس پاکستان کے حرات کے بارے میں پریشان بھی ہے میڈل کلاس میرٹ پر یقین رکھتا ہے کیونکہ میرٹ پر اسے ساری عمر لڑنا پڑتا ہے آپ نے کسی یونیورسٹی میں امیشن لینا ہے تو آپ کو میرٹ سے گزرنا پڑے گا اگر آپ نے لائن میں بھی لگنا ہے تو آپ کو میرٹ یعنی کتار بنا کر ہی اپنی باری کا انتظار کرنا پڑے گا میڈل کلاس ہمیشہ سے کوشش کرتی آئی تغدو کرتی آئی اور جو ان کی جدوجہد ہے اب وہ یہ تقاضی کرتی ہے کہ وہ جب پاکستان کے حالات کی طرف دیکھے تو وہ میرٹ پر بات کرے یہ نہیں ہے کہ ڈنڈی مار دے اور کہے کہ ٹھیک ہے جو چور ہیں ان کو ووٹ دینا ہے چونکہ چوروں کو ووٹ دیں گے تو یہ ہمارے لئے کام کریں گے ایسا نہیں ہے میشہ کے مسائل کے اوپر ان کی بڑی گہری نظر ہے یہ پاکستان کی میڈل کلاس ہے کیونکہ روزانہ انہوں نے آٹا چینی اور تیل کا جو بھاوے انہیں زبانی یاد ہوتا ہے ٹیماتر کا ریڈ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ پیاز کس بھاو پر فروخت ہو رہے ہیں کیونکہ روزانہ اس نے خریداری کرنی ہے اور گھر کا چولا بھی جلائے گا اور اس لیے وہ ڈیلی بیسس پہ ایک کمپیلیزن آٹومیٹکلی اپنے ذہن میں کہیں نہ کہیں کر رہا ہے اور پھر میڈل کلاس کو یہ بھی اندازہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس پہ کون سے خاندان راج کر رہے ہیں جب آپ مریم کو دیکھیں گے اس کے بیٹے کو دیکھیں گے آسوا بھٹے کو دیکھیں گے پارلیمنٹ میں بلاول کو دیکھیں گے تو میڈل کلاس ہی ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو رہا اور مروسیت کے اس بیچ کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے ان وجوہات پر جب آپ دوسری طرف جاتے ہیں تو نون لیگ میں میڈل کلاس کے جو فالورز ہیں ان کا صفائیہ ہو رہا ہے میڈل کلاس ان وجوہات پر نہ پاکستان پیپلز پارٹی کو فالو کرتی ہے اور نہ ہی نون لیگ کے اندر ان کی کوئی پذرائی آپ کو نظر آئے گی اب اسٹیبیشمنٹ ایکسپوز کس طرح ہو گئی ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ پہلے تو آپریشن پاکستان کے اندر کیے جاتے ہیں امریکہ کی طرف سے امداد آتی ہے اگوانستان میں آپریشن ہوتے ہیں پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ اور اس کے بعد فوج نے آہستہ آہستہ اپنا بزنس بڑھانا شروع کر دیا اپنی کمپنیز شروع کر دی ریٹائرڈ ہونے کے بعد افسر سیول محکموں میں آنا شروع ہو گئے اس طرح اسٹیبیشمنٹ مزید ایکسپوز ہو گئے اور لوگ بدزن ہو گئے شعور کا بڑھنا اب اس سروے کا میں ایک جو سب سے بڑی چیز جی سامنے آئی وہ تھی جی شعور پاکستان کی عوام میں اس طرح آیا ماسٹرز ڈگری ہولڈرز نے صرف پندرہ فیصد جو لوگ تھے انہوں نے نونلک کو ووٹ دیا پینتیس فیصد نے پاکستان طریقہ انصاف کو ووٹ دیا اور جو ہائی سکول پاس ہیں ان میں سے تقریباً تیس فیصد نے نونلک کو ووٹ دیا اور تیس فیصد نے پاکستان طریقہ انصاف کو ووٹ دیا جو میڈل پاس ہیں ان میں سے چھبیس فیصد نے پاکستان طریقہ انصاف کو اکتیس فیصد نے نونلک کو ووٹ دیا جو انپڑھ ہیں ان میں سے اکیس فیصد نے پاکستان طریقہ انصاف کو اور انتیس فیصد نے نونلک کو ووٹ دیا یعنی جیسے جیسے شعور اور تعلیم بڑے گی ویسے ہی لوگوں نے پاکستان طریقہ انصاف کو ووٹ دیا جو انپڑ رہے انہوں نے نونلی کو ووٹ دیا اور جیسے جیسے لوگوں کو پتا چل گیا کہ اس ملک کے زبال کے پیچھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ان کے سیٹ کیے گئے سیاستدان ہیں تو لوگ مزید بدزن ہو گئے ہیں نوجوانوں کی جو برتی شرائے جی اس ریسرچ پیبر میں یہ بھی بتایا گیا کہ دوزار تیرہ کے الیکشن میں اٹھارہ اور انتیس سال کے نوجوانوں نے صرف چھبیس فیصد ووٹ کاسٹ کیا اس الیکشن میں اس ایج گروپ کے اٹھالیس فیصد نوجوانوں نے ووٹ کاسٹ کیا یعنی ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو آنے واری نسل ہے وہ روایتی سیاست سے مکمل طور پر بدزن ہے ٹیکنالوجی کی ایک بہت بڑی وجہ جی یہ الیکشن جس میں ذکر کیا گیا یعنی پاکستان تحریک انصاف کے جیتنے کا جو سب سے بڑا فیکٹر تھا وہ ٹیکنالوجی ہے اس وقت پاکستان میں 101 ملین سیل فونز ہیں ان میں سے 73 ملین ایکٹیو سوشل میڈیا یوزرز ہیں اور سوشل میڈیا پر بیٹھے زیادہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ دوسری جماعتیں انہیں اپنی طرف اٹھریکٹ کرنے میں بری طرح ناکام رہی نیو الیکٹرائل ریالیٹیز مثال کے طور پر ایسا پاکستان کے اندر اکثر دکھا گیا گاؤں کے اندر خاص طور پر جب کوئی بزرگ یہ فیصلہ کر لے کہ فلان جماعت کو ہم نے ووٹ دینا ہے تو علاقے کے لوگوں میں یہ جورت نہیں ہوتی کہ وہ اس کی مرضی کے علاوہ کسی اور کو ووٹ دے دیں اب ہوا یہ جی کہ جو الیکشن کی ہسٹری ہے اگر آپ اسے اٹھا کر دیکھیں تو مسجد کی بنیاد پر ووٹ پڑتا ہے برادری کی بنیاد پر ووٹ پڑتا ہے ذات کی بنیاد پر ووٹ پڑتا ہے اور جو مولوی صاحب کہہ دیں اس بنیاد پر ووٹ پڑتا ہے لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ اب اس ٹرنڈ کے اندر تبدیل ہی آ رہی ہے ایک ہی گھر میں مختلف نزیات کے ووٹرز آپ کو ملیں گے اگر باپ نولی کو سپورٹ کر رہا ہے تو بیٹا پی ٹی آئی کا ہوگا تو یہ آپ کو شعور کی وجہ سے چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور کسی کو نظر نہیں آ رہا اور لوگ آج بھی پیسے کی بنیاد پر اپنی جو کارپردگی ہے وہ عوام کو یاد کرانے کی کوشش کر رہے ہیں آخر میں اس کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کا کسی قسم کا کوئی توڑ کسی کے پاس موجود نہیں ہے اور نہ ہی پاکستان طریقہ انصاف پر پبندی لگائی جا سکتی ہے اور نہ ہی امان خان کو زیادہ دیر تک بند کیا جا سکتا ہے پاکستان طریقہ انصاف ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کے ساتھ جتنی جلدی اسٹیبلشمنٹ اور باقی سیاسی جماعتیں جینا شروع کر دیں یہ ملک کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا اور ان کے لیے بھی آسان ہو جائے گا ورنہ معیشت ٹھیک نہیں ہوگی نہ خارجہ تعلقات ٹھیک ہوں گے نہ اس ملک میں امن و امان آئے گا مسائل بڑھیں گے اور جب ان کی باری ختم ہونے ہیں انہوں نے معاملات کسی اور کے حوالے کرنے اور چلے جانے ہیں پرنون لیگ اب تیاری کر رہی ہے کہ جب وقت آئے گا یہ لوگ گھر چلے جائیں گے تو پھر یہ کنارہ بلند کریں گے کہ بھئی دیکھو ہمیں اور ہماری جماعت کو کام نہیں کرنے دیا گیا ہمیں اتحادیوں کے ساتھ بٹھا دیا گیا پاکستان کی عوام نے جو ہمیں منڈیٹ دیا ہم چاہتے تھے کہ اس منڈیٹ پر کام کیا جائے ہم اپوزیشن میں بیٹھیں لیکن ہمیں زبردستی اس اتحاد میں بٹھا دیا گیا اور جانبوچ کر یہ حکومت ہمیں دی گئی آپ اقتدار کے مزے لیں کوئی جانبوچ کر بھی اقتدار کے مزے آپ کو دلوائے گا یا آپ مزے لیں گے مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ اب تیاری شروع ہو رہی ہے اور ایک نیا بیانیاں جو لطیف کی شکل میں انہوں نے تو پہلے دن سے سٹارٹ کر دیا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ ہمیں اس حکومت میں بٹھایا گیا حکومت کہاں ہمیں تو حکومت نظر نہیں آتی حکومت تو کسی اور کی ہے حکومت کوئی اور کر رہا ہے تاکہ کل کو جب لوگوں کے ٹرنیور ختم ہو تو ان کے لیے ایک نیا بیانیاں تیار ہو اور لوگوں کو بے وقوب بنانے کے لیے آسانی پیدا ہو اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو شعور کی بات اس ریپورٹ پر لکھی گئی جن کے پاس تو شعور ہے وہ کمپیریزن کریں گے اور جن کے پاس شعور نہیں ہے وہ اس دکھاوے میں اور بہکاوے میں آ جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہاں بیان صاحب نال فیرز جاتی ہو گئی ہے باو جین الفیرز جاتی ہو گئی ہے پاکستان طریقہ انصاف پر پبندی دیکھیں جی نام تو لگائی جا سکتی آپ کابینہ جو مرضی کرے نہ ہی عمران خان کو زیادہ دیر تک بند کیا جا سکتا ہے پاکستان طریقہ انصاف ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کے ساتھ جتنی جلدی پاکستان کی اسٹیبیشمنٹ اور باقی سیاسی جماعتیں جینا شروع کر دیں گی یہ اترا ہی آسان ہے ہمارے جو خارجہ تعلقات ٹھیک ہوں گے اگر آپ نے ایسا نہیں کیا اور نہ ہی اس ملک میں امن و امان کے مسائل حل ہوں گے اور نہ ہی قانون اور انصاف کا نظام ٹھیک ہوگا بہتر یہی ہوگا ان تمام لوگوں کے لیے جو پاکستان کی حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اس حقیقت کو تسلیم کریں عمران خان کو رہا کریں اور مل کر اس ملک کے لیے کام کریں میں آپ کو نہ ویورز ہی جو کارکردگی کی بات ہے یہ وقت بھی آنا تھا کہ پاکستان کی عوام کو پہلے آپ روکتے ہیں جمہوریت پر شب کن مارتے ہیں اور پھر اسی عوام کے ٹیکس کے پیسے سے اپنی کارکردگی کا ڈھنورہ پیٹا جاتا ہے اب لاہور چلے جائیں جی آپ کو جگہ جگہ مریم کی تصویریں نظر آئیں گے خبر فیورز یہ ہے کہ مسلمین نون کی پیڈ کمپین اور مسلمین نون نے اپنی سو دن کی کارکردگی دکھانے کے لیے کافی پیسے لگائیں ہیں پاکستان بھر کے مختلف سوشل میڈیا انفرینسرز کو لاکھوں روپے تقسیم کیے گئے اداکاروں کو پیسے بانٹے گئے یوٹیوبرز کو پیسے دیئے گئے ٹی وی چینلز اور اخوارات کو پیسے دیئے گئے اور سب سے مسلمین نون کے حق میں کمپین چلائی ہے ایک ذرائع کے مطابق اس تشہیر پر حکومت چونسٹھ کروڑ پر خرج کر رہی ہے ٹی وی پر بتیس کروڑ پرنٹ میڈیا دس کروڑ ڈیجیٹل میڈیا بارہ کروڑ پچاس لاکھ اور ڈیجیٹل جو سٹیمرز پر دس کروڑ پیاج ہے وہ لگایا گیا کچھ یوٹیوبرز نے اس حوالے سے منع بھی کیا ایک فوڈ وی لاؤگر ہیں جی حمزہ بھٹی انہوں نے لکھا کہ مجھے پروچ کیا گیا لیکن میں نے منع کر دیا یوٹیوبر اور ڈاکٹر افنان کیسن نے بھی کہا کہ میں نے بھی اس کیمپین کا حصہ بننے سے انکار کیا ایک ندیم نام کے ٹکٹاکرز ہیں جی انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کہا گیا کہ پانچ دس لاکھ روپے لے لیں اور یہ ویڈیو بنائیں کہ پنجاب حکومت نے بہت اچھے کام کی ہیں لیکن میں نے منع کر دیا مشہور ٹریول وی لاؤگر عبرار نے ایک پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ جو بھی اس قسم کی ویڈیوز آ رہی ہیں اس کے انہوں نے پیسے لیے ہیں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے لوگ بجلی اور بجٹ سے پریشان ہیں اور سوشل میڈیا پر پیسے بانٹے جا رہے ہیں ویڈیوز وہیں پر دوسری طرف پنجاب میں ایک بڑی ڈیولیمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پیسہ پانی کی طرح بیروکیٹس کے اوپر بھایا جا رہا ہے بیروکیٹس کے شاندار محس کی تزین و عرائش کے لیے ایک ارب بارہ کروڑ کا بجٹ منظور کیا گیا آئی ایم ایف کی بیروکیٹس کے اساسے ظاہر کرنے کی شرط آپ کو یاد ہوگی پنجاب کے بیروکیٹس نے جی اب انکار کر دیا ہے اور انہوں نے ذاتی اساسے ظاہر کرنے سے بھی انکار جہاں پر کیا وہیں پر آئی ایم ایف کا رییکشن بھی دیکھنا ہوگا اور بیروکیٹس پیسہ کیسے بناتا ہے اس نے انکار کیوں کیا اور کیوں جواب نہیں دیا جارہا ہے یہ پاکستان کی عوام اور وہ لوگ جو میڈل کلاس کے ہیں وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ڈی ایچے لہور میں جی پنجاب کے گریڈ بیس اکیس اور بائیس کے بیروکیٹس کے لیے دو کنال کے لگری سرکاری رہائشکاؤں کی تعمیر شروع کر دی گئی ہے انتیس گھروں کی تعمیر پر دو ارب روپے کے اخراجات آئے پنجاب محتسب نے اپنے کنسلٹنٹ کے لیے ستتر لاکھ کے آئی فونز کا آرڈر دیا ہے اب یہ شاہ خرچیاں ہی تو اور کیا ہیں پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور کارکردگی صفر ہے لیکن لاکھوں کروڑوں روپے دے کر اس کارکردگی کو عربوں کا بنایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر قیادت ہے انہوں نے فواج چودی صاحب سے راتا کیا فواج چودی صاحب کافی زیادہ آج کل وقل ہیں اور وہ تحریک انصاف پر تنقید اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ انہیں پارٹی کے اندر لیا نہیں جا رہا اب سینئر قیادت کی طرف سے ریکویسٹ یہ کی گئی ہے کہ جی ایک تو آپ سینئر قیادت پر تنقید مت کریں یعنی جو مرکزی قیادت ہے اور آپ پاکستان تحریک انصاف کے جو معاملات ہیں یعنی اگر آپ چاہتے ہیں سیاست میں واپس آنا اور تحریک انصاف میں تو آپ کو اپنی اس پالیسی کو ترک کرنا پڑے گا اور اگر آپ نے اس پالیسی کو ترک نہیں کیا تو پھر یہ مشکل ہو جائے گا اسد کیسر اس سے پہلے کہتے رہے ہیں کہ یہ سب پی ٹی کے خلاف پروپگنڈا کیا جا رہا ہے روح حسن کے مطابق بھی یہ سوچا سمجھا پروپگنڈا ہے فواش اوڈین جی گزشتہ ایک ہفتے میں درجنوں انٹرویوز دیئے پہلے وائس آف امریکہ کو اور پھر ایک اور شخصیت ہے جی مالک صاحب ان کو کاشیف اباسی دی نیوز ازاد ڈیجیٹل عطر کازمی علینا شکری سمیت کچھ مزید ڈیجیٹل جو پلیٹ فارم سے ان کو یہ انٹرویوز دیئے گئے علی زیدی نے بھی درجنوں انٹرویوز اس وقت تک وہ دے چکے ہیں اور سب یہ کر رہے ہیں کیا کہ جناب ہمیں واپس لائے جائے عمران اسماعیل صاحب بھی انہوں نے بھی کافی زیادہ انٹرویوز دی اور وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ انہیں واپس لائے جائے لیکن تنقید کر کے تحریک انصاف کے اوپر قیادت پر آپ واپس نہیں آسکیں گے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مشکل وقت میں آپ چلے گئے اور جب اچھا وقت آنے لگا ہے آپ اس قیادت پر تنقید کر کے واپس آ جائیں گے جو مشکل وقت میں عمران خان کے ساتھ کھڑی رہی تو پارٹی میں اس کا ایک زبردست آپ کو رییکشن دیکھنا پڑے گا اور اس کا اس وقت آپ کو سامنا بھی ہے اور جو آپ کے دوست تھے انہوں نے آپ کو یہ مشورہ بھی دیا ہے کہ پائی جن اگر تسیل واپس آنا چاہتے ہو تو اپنی زبان نو بند رکھو ورز یہ شو تھا ہمارا آج کا اپنی کمنٹ زور بھیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اجازت دیجئے اللہ علیکبہ